بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے تو آج سزلر کچن میں بننے جاری ہے چکن کچوری تو پہلے میں نے کیمہ کچوری آپ لوگوں کو سکھائی تھی بہت اچھا فیڈ بیک مجھے آیا الحمدللہ تو آج میں آپ کو چکن کی کچوری بنانا سکھاؤں گی بہت اسام طریقے سے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کیسے چکن کی کچوری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور سب سے مین بات کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم کچوری کو بنا کر فریز کی طرح سے کر سکتے ہیں میں بھی بہت کنفیوز اس مسئلے کو لے کر کہ اگر رول اور سموسے جو ہے وہ فریز ہو سکتے ہیں تو ہماری کچوری کیوں نہیں تو تجربہ کیا میں نے الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ شیئر کروں تو آپ لوگ بھی میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا جس طرح میں آپ کو آج کی ریسیپی میں فریز کرنا سکھاؤں گی اس طرح سے فریز کیجئے اور پورے رمضان جو ہے اس کو انجوائی کیجئے تو کیا کیا انگویڈینس چاہیے دو سٹیپ ہوں گے پہلا سٹیپ ہوگا دو کو گھننے کا دوسرا سٹیپ ہوگا چکن کو تیار کرنے کا سب سے پہلے دو کو تیار کرتے ہیں ایک کلو یہاں پر میں نے مہدے کا لے لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں شامل کروں گی لمک اور تھوڑی سی اس میں شامل کروں گی اجوائن اور ایک کلو میں میں فور ٹیبل سپون شامل کروں گی تاکہ جو ہمارے ڈو ہے اس کو یہ بہت اچھے سے سوفٹ رکھے کرسپی پان نائس میں پہلے میں گھی اور مہدے کو مکس کرتی ہوں اس پاوم میں جب آ جائے گا ہمارا مہدہ جو ہے وہ جو جڑنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس میں شامل کریں گی ایسا ایسا پانی اور اب ہم اس کی ایک ڈو سی تیار کر لیں گے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو گھونتے ہیں تقریباً پان سے دس منٹ میں اس کو گھونتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ویورج تو یہ دیکھئے میں نے ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے نہ بہت زیادہ نرو ہے بیس منٹ میں اس کو رسٹ دیتی ہوں اتنی دیر میں ہم کرتے ہیں چکن کی تیاری سب سے پہلے میں نے فور ٹیبل سپون کوکیم آئل کا لے لیا ہے تین جوے اس میں لسن کے تھے وارک پاری کٹ کر لیے ہیں اب میں اس کو آئل میں ڈالوں گی پھرائے کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے یہاں پر میرے پاس آدہ کلو چکن تھا اس کو میرے بیس پیس پیا تھا اوبال لیا ہے ریشہ ریشہ کر لیا ہے وہ شامل کریں گے لسن اور آئل کے ساتھ کریں گے پھرائے اوکی جی پیاس ہمارا جو ہے وہ پھرائے ہو رہا ہے اب ہم اس میں پھرائے کرتے ہیں ہم نے آٹے میں بھی نمک مہتے میں بھی ڈالا تھا تو اب ہم اس میں ہاپ ٹیبل سپون شامل کریں گے نمک ہاپ ٹیبل سپون ہی جائے گا اس میں کالی میچ کا پاؤڈر ہاپ ٹیبل سپون شامل کروں گی تیسا ہوا گرہ مسالہ ہاپ ٹیبل سپون شامل کروں گی ہلدی اس سے بہت زبردست کلر آتا ہے اور ہاپ ٹی سپون ہی شامل شامل کروں گی کھٹی ہوئی لال مرچ اور ہاپ ٹیبل سپون ہی جائے گا اس میں زیرا سب چیزوں کو کریں گے میکس آپ نمک مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ادر ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی اور اس کو پرائی کروں گی تقریبا پانچ منٹ جی تو یہاں پر پانچ منٹ کا تائم ہمارا گزر چکا ہے اس کو پرائی کرتے ہوئے اب میں اس میں ون فور تی سپون شامل کروں گی اجوائنگ کے بھی بہت ہی مزے سے مزے کا فلیور بھی دیتی ہے ہماری پچوری میں اور حضر کرنے میں بہت ایم کی کارت آت ہماری تین پرمیان سائز کے اب ہمارے پپیدیں کل چکے ہیں پیاس کو کریں گے ایک دو میٹھ ہم پھرائی اور اس کے بعد ہماری سٹفنگ ہے چکن کی وہ ریڈی ہو چکے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہماری چکن کی فیلنگ تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں لاسٹ میں اس میں کیا چیز شامل کرنے جا رہی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گی ہرا دھنیا اور ہری مرش اس کے بعد اب ہم کریں گے اس کو مکس فلیم کر دیتے ہیں ہم اپنا بند اور ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں کچھوڑی کو ریڈی جی ویورز تو بیس منٹ کا تقریباً ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے بندرہ سے بیس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں ہماری ٹوکو ہم نے ریسٹ کے دیا تھا یہاں پر لیتیار کرتے ہیں 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے گھی کا اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً 3 ہی ٹیبل سپون پہلے ڈالتے ہیں میدے کا مکس کریں گے ہمیں یہ جو لئی ہے اس کی یہ بہت زیادہ پتلی نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑی چاہیے دیکھیں اس فارم میں ہمیں چاہیے چاہیے اب ہم آگے تیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اب ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک بہت بڑے سائنس کا پیڑا لیں گے تاکہ ہم اپنی روٹی کو بیل سکیں اب ہم نے یہ فکر بلکل بھی نہیں کرنی کہ ہماری روٹی گول ہو اور ایسی ویسی ہو بس ہم نے اس کو پتلا سا بیلنا ہے جس بھی شیو کی یہ ہو جائے بہت بڑے سائنس کی ہم نے روٹی جو ہے وہ بیلنی ہے اب جو ہم نے لے تیار کی تھی وہ ہم اس کو لگائیں گے یہ بہت ہی زبردست لیڑ والی ہماری کچوری جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کو ساری طرف سے پھلا دیں گے کوئی بھی جگہ ہماری ڈرائی نہ رہے ہیں اب ہم اس طرح سے اس کو رول کرتے جائیں گے جیسے ہم پف پیسٹری تیار کرتے ہیں ایسے ہی اب ہم اس کو پین لگا کر رول کریں گے رچے والے پراتھے کی طرح پورے ہی جو ہم نے روٹی بیلی تھی اس کو ہم نے رول کر لیا ہے اب ہمیں جس سائز جتنے سائز کچھ اوری چاہیے اتنے سائز کے ہم کٹس لگائیں گے اگر آپ نے بڑی ہوتی کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہمیدہ جو ہے وہ دست کریں گے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں یہ آگی ہے اب ہم اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھیں گے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم پریس کر کے کھینچیں گے اب دھیہان سے دیکھنے والی بات ہے یہاں سے کونہ اٹھائیں گے اس کو یہاں پر رکھیں گے یہاں سے کونہ اٹھائیں گے اس کو یہاں پر رکھیں گے دو کونوں کو ہم نے ملا دیا یہاں سے کونوں اٹھائیں گے یہاں آمنے سامنے کے کونوں کو ملا دیں گے اس کے بعد پھر چار کونے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں سے اٹھائیں گے اس کو یہاں رکھیں گے یہاں سے اٹھائیں گے یہاں رکھیں گے اور ادھر سے لے کر یہاں اور یہاں سے یہاں اس کے بعد یہ ہمارا پیڑا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے سارے پیڑے ریڈی کر دی ہے 5 منٹ کا ٹائم بھی ہمارا گزر چکا ہے اب آپ اتنے ایک بات اور دھیان سے دیکھنی ہے یہ وہ سائٹ ہے جو ہم نے یہ سیمپل سائٹ ہے پیڑے کی اوپر سے اور یہ وہ سائٹ ہے جو ہم نے کونے ملائے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر رکھیں گے اس کو جب ہم اس میں فیلنگ کریں گے کچوری ریڈی کریں گے تو اب ہم نے اس کو بیلنے کی مدد سے نہیں بیلنا اب ہم نے اس کو یوں اتھیلی کی مدد سے بڑا کرنا ہے یہ بات یاد رہے کہ جو لیئرز والی سائٹ ہے وہ ہماری نیچے ہو اگر وہ سائٹ ہماری اوپر ہوئی تو ہماری کچوری جو ہے وہ اچھی لیئرز والی نہیں تیار ہوگی تو اب ہم بڑے سائز کا اس کو کر لیں گے تاکہ کہیں سے یہ موٹی اور پتلی نہ رہے جو فیلنگ ہم نے ریڈی کی تھی اب ہم اس کے بیچ میں وہ ڈالیں گے اپنی مرضی سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اٹھائیں گے اور یہاں سے آمنے سامنے کے کونوں کو ملا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں سے اس کو ملا دیں گے اور ان کو آپس میں اچھے طریقے سے ہم پریس کر لیں گے یہاں سے بھی اٹھائیں گے اور آپس میں ملا دیں گے یاد رہے کہ جو ہماری کچوری کے کارنر سے ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے جوڑنا ہے تاکہ جب ہم اس کو فریز کر کے فرائی کریں تو ہماری کچوری جو ہے وہ کھل لینا اس طرح سے یہ شیپ آگی اب پھر ہم آمنے سامنے کے کونوں کو ملا کے ایسے پریس کریں گے یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو ایسے پریس کر دیں گے اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے جتنا ہم نے اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اگر آپ کو میں قریب سے دکھاؤں تو ابھی ہی ہماری جو لیئر سے وہ کچوری کے اوپر سے آگی ہیں اس طرح سے ساری میں ریڈی کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے آپ اس کو فریز کی طرح سے کرنا ہے جی ویورز تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ساری کچوریاں جو ہے وہ ریڈی کی ہیں ٹرین ہیا ہے ٹرے کے اوپر میں نے جو ہے وہ شاپر لگا لیا ہے آپ پر گرن فن بھی چڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ساری کچوریاں جو ہے وہ ڈسٹنس کے ساتھ رکھتی ہیں اب میں ان کو فریزر میں فریز کروں گی تین سے چار گھنٹے بعد میں نکال لوں گی ان کو تو یہ شاپر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچوریاں کو اٹھائیں گے تو یہ بالکل آرام سے فریز ہوئی بھی ہماری کچوری جو ہے وہ باہر آ جائے گی تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈ پیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ٹرک اور آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی نیکس ریسیپی میں دوبارہ سسلر کیچین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ باؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ